اندرونے سندھ میں دہی ترقی کے کھوکھلے دعوے دم توڑنے لگے ہیں بدین کے گاؤں کنڈو چانڈیوں میں نہر پر پل نہ ہونے کے باعث میتیں قبرستان لے جانا کڑا امتحان بن چکا راجہ شکیل سے مزید جانت ہے راجہ شکیل بتائے گا کہ اس وقت آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں شہریوں کو کتنے مشکلات کا سامنا ہے بلکل سندھ حکومت کی جانب سے دہی ترقی کے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ دعوے کھوکھلے ہوگا دم توڑنے لگے بدین ظلہ میں حکومت کی بیشی کا ایک اور واقعہ سامنے آئے گاؤں کنڈو چانڈیوں میں مکینوں جو اپنے پیاروں کی میت کو قبرستان لے جانے کے لیے بجلی کے پول بچھا کر نہر پر جوہے میت کو قبرستان پہنچا گیا ہے اس کے علاوہ مقامی عورت کی میت کا واقعہ میں نہر کے اوپر جوہے بجلی کے پول لگ کے قبرستان پہنچائی ہے یہ واقعہ جوہے کل ہوا ہے بدین میں اور اس کے علاوہ دورس قبل بھی اس گاؤں کے مکینوں نے یہاں پہ ایک شخص ہلاک ہوا تھا اس کو بھی جوہے اسی پول سے گزارا تھا تو یہاں کے مکینوں نے سندوق امت سے مطالبہ کیا کہ سندوق امت جوہے اندیادوں کی جانب توجہ دے مکینوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے ان کو پول تعمیر کی جائے گاؤں کے مکین خواتین بچے روزانہ خطرنا پول عبور کر کے نیر کے پار جاتے ہیں اور میت کو جب کراس کروا گیا پول سے تو دو افراد نے ہی صرف کاندھا دے کر میت کو قبرستان پہنچایا تو یہاں کے مکینوں کا سندوق امت سے مطالبہ کی سندوق امت جوہے اس مسئلے کی جانب توجہ دے بہت شکریہ راجر شاکیل آپ نے اپڈیٹ کیا